السلام علیکم جی ویلکم بیک تو حلی ماس کارنر آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبردست برائیڈل بیس کی ریمیڈی جو کہ آپ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت ہی قوک بیس ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے جی میں آپ کو بیس شو کروا دیتی ہوں کہ آپ نے بیس کلر کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے جی ہانڈی بیس یا آپ کوئی بھی ٹی وی پینٹس جو ہم کرایلون یا وغیرہ کی کوئی بھی کمپنی ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ نے سٹیک کی یوز کر لینی ہے ورنہ اس کی جگہ آپ ہانڈی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کی سکن ٹون کے اکارڈنگ جیسے کی اب جیسے یہ ہینڈ ہے تو اس میں میں نے آئیوری میں وائٹ کلر میں آئیوری کلر یوز کیا ہے کیونکہ اس کی بیس ہمیشہ ہم لوگوں سے مستیک کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ دائریکٹ وائٹ کلر اپلائے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بیس بلکل بھی ٹھیک نہیں بنتی ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے ہانڈی بیس میں جو بلکل بیس کلر ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا آئیوری سکن کے ساتھ لیا ہے وہ میں نے اس کو ٹیپ ٹاپ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس کو اپلائے کر لیں گے تو آپ نے بالکل لائٹ سا ٹیپ ٹاپ کر کے فیس پہ ہاتھ پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو یہاں بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کو بلینڈ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو میتھڈ بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ نے اس کو ٹیپ ٹاپ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی سکن میں ابزورب ہو جائے اور جگہ جگہ سے وہ نہ پھٹے اگر اب آپ اس کو رگڑیں گے زیادہ تو وہ آپ کی بیس ہے وہ پھٹ جائے گی اور اس کے بعد جب آپ اس پہ لوز پاوڈر وغیرہ ہے کچھ بھی کمپیکٹ پاوڈر اپلائے کریں گے تو وہ اس پہ سٹے نہیں کرے گا تو یہ میں نے بلکل لائٹ سا اس پہ اپلائے کیا ہے برش کی مدد سے اور اس کو بلکل ٹیپ ٹاپ کر کے اپلائے کیا یہ لے لیا جہاں میں نے کمپیکٹ پاوڈر آپ اس پہ لوز پاوڈر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ کمپیکٹ پاوڈر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کا صرف پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیس کو ابزورب کر لے تو جب آپ اس کے اوپر ایک اور بیس اپلائے کرتے ہیں جو ہم نے مین ہمارا بیس کا کلر ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا آپ کوئی بھی بیس اپلائے کریں کوئی بھی پاودر اپلائے کریں آپ نے ہمیشہ اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی سکن میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے اگر آپ اس کو رگڑ رگڑ کے اپلائے کریں گے تو وہ ساری سکن سے ہٹ جائے اور میں پہلے بتاتی چلوں کہ آپ کی ہاتھ پہ جو بنیوی بیس ہوتی ہے وہ آپ کی سکن کے اکورڈنگ تھوڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں بتا بھی دیا کہ اس کو گھسیٹنا نہیں ہے آپ نے جس اس کو سپنج کی مدد سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اگر یہی بیس ہم فیس پہ اپلائے کریں گے تو اس کا زیادہ اچھا ریزلٹ ہو گئی جس میں نے آپ کو ہینڈ پہ ایک ڈیمو بنا کے دیا کہ آپ رائیڈل بیس کس طریقے سے ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ بیس اگر ہم سمپل یہ دیکھیں میں نے پہلے آئیوری کلر آپ کو دکھا دیا کیونکہ ہم لائٹر ٹون سے مطلب کم جو آپ کی سکن کا کلر ہے اس کو لانے کے لیے ہم پہلے ڈارک شیڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد وائٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں اگر ایکسٹر وائٹ آپ جو میں نیکس شیڈ اس پہ وارٹر بیس کا اپلائے کروں گی وہ ایف ون ہوگا لیکن میں اگر ڈیریکٹ ایف ون اپلائے کرتی تو اس کا شیڈ جو ہے وہ بلکل ایک جیک نام ملتا تھوڑے دیر بعد وہ گری ہو جا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آئیوری شیڈ لے لیں آپ اس کا ڈارک شیڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے پہلے آپ یہ اپلائے کریں گے اور اس کے بعد جا کے آپ اس کا ڈیریکٹ کلر اپلائے کریں گے اب یہ تھوڑا جی آئیوری یالو شیڈ میں اس کے اوپر جب اگر وائٹ کلر اپلائے ہوگا تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا کلر بن جائے گا اپلائے کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہ منرل بیس بنائی ہے وہ میں نے برش کی مدد سے اس کو ہینڈ پہ اپلائے کیا ہے اور یہ جو ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں ہینڈ ریزلٹ اس کے بھی بہت اچھے ہوں گے لیکن جب یہی بیس فیس پہ اپلائے ہوگی تو وہ زیادہ اچھی لگے گی اور سمودھ بھی لگے گی کیونکہ ہمارے ہینڈز اور فیس کی سکن کا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں جی ابھی آپ کو یہ ہینڈز کا ریزلٹ بھی بہت اچھا زبردست لگ رہا ہوگا کیونکہ بہت ہی سمودھ بیس بنی اور بلکل اگزیک طریقے سے اپلائے ہوئی ہے جو ہمیں کلر چاہیے تھا اب جب یہ ڈرائے ہو جائے گا میں نے ٹیپ ٹپ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے میں اس کے اوپر جو مین شیڈ ہے سکن ٹون کے اکورڈنگ ایف ون کلر وہ میں اپلائے کروں گی دیکھ لیں پہلے میں نے آئیوری کلر اپلائے کیا ہے اب میں اس میں اپلائے کرنے لگی ہوں ایف ون اور ایف ون کو بھی میں ڈیریکٹ اپلائے کر دوں گی میک کا لیا ہے جی میں نے ایف ون کا کلر جس کو میں اگین برش کی مدد سے اپلائے کروں گی آپ دیکھیں گا کہ یہ اس کے بعد وائٹر ٹون میں چلی جائے گی اگر میں ڈیریکٹ وہی وائٹر ٹون اپلائے کروں گی تو وہ گری ہو جاتا تھوڑی دیر بعد لیکن کیونکہ ہم نے اس کی بیس کلر بنا کے اس کے بعد اس کا اگزیک کلر اپلائے کیا ہے تو وہ بلکل بھی گری نہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وائٹ ٹون میں نے اس کا اپلائے کیا ہے یہ ابھی فلحار آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا مطلب ییلو کے اوپر اپلائے کیا ہے لیکن یہ جو ہے اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور آپ کی جو بیس ہے وہ بلکل بھی گری نہیں ہوگی اس سے اچھا جی تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے اس کو بھی اگزیکٹ ویسے ہی میتھڈ سے اپلائے کیا ہے اور یہ بہت ہی سموٹھلی آپ کی بیس بن جاتی ہے بہت ہی ایزی بیس ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس آپ نے پہلے جو ہے سکین کی بیس بنانی ہے جو کہ ہم ہانڈی بیس یہاں آپ کوئی بھی ٹی وی پینٹ ٹک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سکوپ پر کمپیکٹ پاوڈر لوس پاوڈر لازمی یوز کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا جو وارٹر بیس ہوگی وہ بلکل بھی نہ اترے وارٹر بیس کی ریکارڈنگ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اچھا جی آپ یہ دیکھیں پہلے کہ آپ کی بیس کتنی سموثلی اپلائے ہوئی ہے کین کیونکہ ہم نے نیچے ہانڈی بیس اس کے بعد ہم نے کمپیکٹ پاوڈر اس کے بعد شیڈز اپلائے کی ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنی سموث لگ رہی ہے ابھی آپ کے ہاتھ پہ اتنی سموث لگ رہی ہے آپ کے فیس پہ کتنی سموث لگے گی کیونکہ بیس آپ کے ہاتھوں پہ اکثر بہت عجیب لگتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی شائن کتنی زیادہ ہے بیس کی کیونکہ اس کی پورا ایک طریقہ فالو کیا گیا ہے اور یہی بیس اگر آپ فیس پہ اپلائے کریں گے تو اس کا ریزلٹ اور بھی زبردست ہوگا تو یہ برائیڈل کے بیس کے لیے بہت ہی زبردست ہے سو فرنڈز اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں